اسلام علیکم میں نے اس کے اندر اس مٹکے میں دس کلو سے زیادہ کیلے گا شلکے ڈالے تھے اور دس اگست کو ڈالے تھے اور آج ہے پچیس سپتمبر اور یہ کمپوسٹ بلکل تیار ہے چلنے سے نکالتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ ہے ڈیڑھ مہینے کا ایک مہینے پندرہ دن کا ریزلٹ بلکل ڈی کمپوسٹ ہو چکا ہے بلیک ہو چکا ہے اور ڈرائی بھی ہو چکا ہے پاورڈر فوم میں آگئے کچھ تھوٹا وہٹا اس طرح یہ ریشیں ہیں اس کے تو یہ باقی رہ گئے ہیں لیکن باقی تقریباً یہ ڈی کمپوسٹ ہو چکا ہے اور بلکل ہلکی اسی نمی ہے اس کے اندر جتنی ہماری اورگینک کمپوسٹ ہمارے پاس آتی ہے تو اس کے اندر ہوتی ہے بس اتنی ہی نمی ہے اور بلکل پاورڈر فوم میں آگئے یہ لیکن یہ کم او بیش دس سے بارہ کیجی کیلے کے چھلکے تھے جس میں سے یہ تقریباً ایک کیلو کمپوسٹ نیار ہوئی ہے اور بہت لائٹ ویٹ آئی ہے یہ پوٹاشیم یا پوٹاش جیسے آپ کہتے ہیں اس کا بہترین سورس ہے آپ کو نہ تو سپری کرنے کی ضرورت ہے اس کے استعمال کے بعد اور نہ ہی یہ دیکھیں بلکل ریکمپوسٹ ہو چکا ہے اور نہ سپری کرنے کی ضرورت ہے پوٹاش کا اور نہ ہی آپ کو اس کے روٹس میں ڈالنے کی ضرورت ہے بس اسے آپ ایٹ کر دیں اسے میں تقریباً دو سے تین دن اسے گرم جگہ پر رکھوں گا چھاؤں میں تک یہ مزید کچھ ڈرائی ہو جائے پھر اسے ہم یوز کریں گے اپنے پرانٹس کے اندر شکریہ